آج ایک بہت بڑی گھٹنیا ہوئی ہے ٹک ٹوک سٹار اور بازپا کی ایک ورشت نیتا سونا لیف ہوگاٹ جی ہمارے بیچ نہیں رہی ہمارے راز نیتک وچار آلاغ لگ تھے لیکن اگر کسی کے ساتھ انیائے ہوگا تو ہم سب سے پہلے آواز اٹھانے کا کام کریں گے آج اس کے پریوار کے حساب سے اور اس کی باتوں کے حساب سے چاہے اس کے پیج کی باتیں لگائیں چاہے پیچھے کی باتیں لگائیں اور کافی دنوں سے ہم دیکھتے بھی آ رہے تھے اس کے حساب سے کہیں نہ کہیں یہ ایک ریشہ میں موت ماننی جائے گی کوئی گہرا کوئن کوئی شڑی انتر ہے اس کے پیچھے اور کیا گہرا سڑی انتر ہے یہ بات بھی سوچنے کا ویشہ ہے 2019 کے چناہوں سے پہلے جب سونالی پھوگار جی الگ الگ جگہ سے ٹکٹ مانگ رہی تھی اس سمیہ بھی انہیں ایک بیان دیا تھا کہ میرے پاس کئی لیتاؤں کا علاج ہے اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملے گی تو میں بڑے بڑے راج کھول دوں گی آج ہمیں لگتا ہے کہ وہ راج اس کے ساتھ ہی دفن ہوگی ایک بات بڑی سپسٹ ہے ان کے پریوار نے ایک بیان دیا ہے کہ سونالی پھوگار نے کل سیام کو بات کری جب ہے میں آپ کو سونا دوں گا کتنی بڑی بات ہوگی کتنا بڑا ہوگا میں کیا کہنا چاہیں گے آخری بار کس ٹائم آپ کی بات ہوتی سونالی سیسے کل نہیں پرسو میری بات وہ ایسے کہہ دیتی میں ٹھیک تھا ہوں میں سوٹین کے لیے جا رہی ہوں میں نے کہا ہمیں ٹھکارم پر کب آئے گی کہتے ہیں ستاہیستائی کو آئے گی میں نے کہہ دیتی بلکو ٹھیک تھا ہوں پھر مممہ نے سوبے بات کی کل تو مممی کو ایسے کہنے لگی میرے نہ کچھ گڑ بڑ ہوگی ہے سیل میں جیسے میرے کو پتہ نہیں کھانا کھاتے ہی ایسے ہو جاتا ہے کیا پروبلم ہے جیسے کچھ کر رہا ہو کوئی میرے اوپر ہاں پھر شام کو بات ہوئی جیسے تو شام کو بھی ایسے گڑ لگی میرے کو کچھ گڑ بڑ لگ رہا ہے کہ میں میرے کو ساجیس ہو رہی ہے اب میں آپ نے دکھاؤں گا بتاؤں گا اس کی بہن سگی کہنے لگ رہی ہے کہ میرے پچھے میری بہن نے فون کریا میری ماں کو کہ میرے پچھے کوئی کوئی ساجیس ہو رہی ہے خود بتایا اس نے مننے سے پہلے اپنی ماں کو اپنی بہن کو کہ میرے کو کھانے میں کچھ عجیب لگتا ہے کھانا کھانے میں کوئی عجیب لگتا ہے ایک بات میں سوکی سو کہہ دیتا ہوں ہم ڈرنے والے لوگ میں کسی سے چاہے کوئی بھی ہو اس کے کھانے میں کوئی نہ کوئی جہر یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملائی گئی ہے جس سے اس کے شریر میں نقصان ہوا ہے چاہے آٹ پہ نقصان ہوا ہو آج کل تو بڑے اس یکمت بڑے خطرناک جہر ہیں اس یکمت تو ایسی ٹیبلیٹے بنی ہوئی ہیں کہ وہ دینے سے آٹ تک پھیل ہو جاتے ہیں سو پر تیسے تیس کے پیچھے گیرا راج ہے اور کس کس کے راج سونا علی جی لے رہی تھی یہ راج بھی آج اس کے ساتھ دفن ہونے کا کام ہو گیا ہے لیکن جنتہ کو پتا ہے کن لوگوں کو خطرہ تھا سونا علی کی بات سے جب سے اپ چناؤ کی بات چلی ہے تب ہی سے ہی سونا علی فغاٹ اپنے آپ کو انجس الگ محسوس کر رہی تھی ان کے پیج پر کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے میری محنت کا اثر تو دیکھے جمانے جمی تو کھسکائی اس کے پیرو تلے سے آسرا مانگنے اسے میرے در پر ہی آنا پڑیا یہ سب بھی جی پکنیتا پڑھے تھے ان باتوں کو پھر اس نے ایک دن لکھیا آندی ہویا طوفان نہ تھمی میری حوصلے کی اڑان امانداری اور سچائی ہے میری پہچان تیرے میرے جانے کے بعد جب اتیاس لکھا جائے گا تو مجھے یودہ اور تجھے گدار کہا جائے گا کس کو کہی اس نے یہ باتیں اپنے پیج پر ایک سائری کی مادم سے کس نے کہی کس کو کہی ہے اس نے کہی پیٹ پہ کرو گے وار تو الگ بات ہے سونا لی جی نے اپنے پیج پہ لکھیا ہے پیٹ پہ کرو گے وار تو الگ بات ہے سامنے سے آوگے تو اس یودہ کو پاؤگے کبھی بھی آجما لینا اس مردانی میں کتنی ہے جان ہم ہیں اس مہان سورج ملکی سنتال کس کے لیے لکھا ہے جس پائلٹی میں وہ تھی اس پائلٹی کی لگاتار ٹکٹ کی وہ مان کر رہی تھی اس کے لیے اس نے یہ سائری لکھی ہے اس نے نچے لکھا ہے رام رام دوستو آج کے حساب سے سائری بھی کرنے لگی ہوں اسی پہ ایک بات سن سائری جب کوئی آدمی اپنے پیج پہ لکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی دکت ہوتیر پر اس نے اپنے بہن کو اپنی ماں کو اس نے بتائی ہے کہ میرے وہ کھانے میں کچھ دیا گیا ہے کھانا کھانے کے بعد ہم آگل الگ محسوس کرتی ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھانا مجھ کو ایسا کوئی پویزن دیا تھا جس سے کھانے کے بعد اس کی آرٹ بیٹ بڑھ گی اور آرٹ بیٹ بڑھنے سے اس کا جی دکھ پانے لگیا اور جی دکھ پانے کے بعد رات کو اس کی موت ہوگی اس سے صاف اجائیر ہے کہ کوئی کوئی معاملہ ہے لیکن سرم کی بات ہے کہ وہ بی جے پی کی بہت بڑی نیتہ تھی ابھی تک اس پائلٹ کے کسی ایک بھی نیتہ کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے ویپکس نے اس بات کو اٹھا رکھیا ہے آج پرتیک اریانہ کا ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ آتھا نہیں یہ تو اتیا کی گئی ہے اس کی جانچ ہونے چاہیے لیکن سرکار کا کوئی بھی نمائندہ ابھی تک کسی بھی پرکار کی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے میں تو کہوں گا کہ بی جے پی کی نیتری تھی بی جے پی وانا وہ سب سے پہلے آگانا چاہیے تھا اور آگا آگے کہنا چاہیے تھا ہم اس کی جانچ کروائیں گے ڈکٹروں کے بولڈ سے اس کا میڈیکل کروائیں گے اگر اس کی گہنتہ سے جانچ ہوئی تو کئی سپید پوس ننگے ہو سکتے ہیں سننے میں آیا ہے ستروں کے حوالے سے پتا ہے پہلے بھی کئی بار اس نے اپنی باتوں میں سمجھایا ہے کہ کئی سپید پوس لوگوں کے راج اس نے اپنے سینے میں دبا رکھے تھے کئی سپید پوس لوگوں کا جوار اس کے پاس تھا اور وہ چلی گئی تو اس کا مطلب وہ راج دفن ہوگے اگر اس کی صحیح طریقے سے جانچ نہیں کی گئی تو ایک بات نوٹ کر لو پورا ریانہ یہ ماننے گا کہ بھئی بات سنو یہ موت جو ہے یہ ریش شمعی موت نہیں ہے یہ اتیا ہے یہ ریش شمعی اتیا ہے اتیا ہے ماننی جائے گی میں تو ایک بات کہوں گا کہ راج نیتک بہشے میں ان دنوں جو پریشتیاں اس کے ساتھ بنی تھی اس کے بارے میں کافی رستار سے مجھے بتایا اور ہم نے سمجھا کہ گہرہ راج نیتک دباؤ بنایا جا رہا تھا اس کے اوپر کہ آپ اس چناؤ سے دور اٹ جاؤ اس کے اوپر دباؤ بنایا جا رہا تھا اس کو ڈرایا جا رہا تھا دیکھو ایک بات میں ضرور بتاؤں گا سنالی پھوگاٹ کا جو رہش شمعی نیدن ہوا ہے اس کے پچھے اس کا گہرا کوئی راج ہے اور میں تو کہوں گا کہ اس کی بیچاری کی چھوٹی سی بیٹی ہے کہ آج ہمیں اس بیٹی پر ترس آتا ہے کہ وہ اکیلی اس کا ماں باپ دونوں چلے گئی ماں بھی چلے گئی باپ بھی شکار باپ بھی چلے گئے اور ماں بھی راج نیتک سڑی انترک کی شکار ہو گئی یہ اس پرکار کی راج نیتی ہے ہمیں بڑا دکھ ہے اس بات کا میں تو آخری میں ایک ہی بات کہوں گا آپ لوگوں کو کہ ہم مانگ کرتے ہیں پر جور طریقے سے کہ اس کی سی بی آئی سے اس کی سی بی آئی سے جانچ ہونے چاہیے اس کی سی بی آئی سے جانچ ہونے چاہیے کیونکہ اس کے پچھے گہرا سڑی انتر ہے اور ہماری مانگ ہے بی جے پی سرکار سے کی آپ کی ہی نیتری ہے اور آپ کو تو اس کی جانچ ضرور کروانے چاہیے دیکھو خود اس نے لکھا اپنے پیج کے اوپر کہ راجتک زمین جو انہوں نے آدم پور میں تیار کی تھی اسے کسکنے کے ڈر سے بڑی چنتہ تھی بڑی ویتھت تھی میں تو اتنی مضبوطی سے لڑائی لڑی اس کے بیتے کے لیے ووٹ مانگنے پڑیں گے جو میرا جمیر نہیں مانتا ایک بات بتاؤ کہ وہ کہیں نہ کہیں چناؤ میں کھڑے ہونے کی پلاننگ کر رہی تھی اس کے پیچھے کا راج کیا ہے آج پردیش کی جنتہ یہ راج جاننا چاہتی ہے اسی لیے اسی لیے اس کی سی بی آئی کی جانچ ہم جور لگا کے مانتے ہیں چاہے نیتہ بی جے پی کی ہو چاہے نیتہ کسی کی بھی ہو ہم ہمارا فرد نبانے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمارے راج نے تک بچارہ لگ تھے لیکن اگر کسی کے ساتھ انیائے ہوتا ہے چاہے وہ بی جے پی کے مکھے منتری کے ساتھ بھی اگر انیائے ہوگا تو ہم اس کو لیے بھی نیائے مانگنے کا کام کریں گے ہم نے سننے میں آیا ہے کہ ان کے سنبند جو ہیں سونا لی جی کہ بہت بڑے بڑے نتاؤں سے تھے بھائی کوئن کوئی راج کی بات پاوے گی تب ہی تو ایک اوٹل میں اس کو کچھ کھلایا گیا اور اس نے اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو بتایا میں نہیں بتا رہا یہ اس کے پریجن بتا رہے ہیں یہ بات میں نے نہیں بتائی اور بار بار اس نے اپنے پیج پہ لکھے ہیں یہ باتیں بار بار لکھی ہیں اس سے سندے پیدا ہوتا ہے سندے نہیں یقین پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اتیا ہوئی ہے نیکی آدھسہ ہوا ہے اکتاریس سال بیاریس سال کی عمر میں آرٹ اٹیک اور آرٹ اٹیک آنے کے بعد تو درد ہوتا ہے ڈوکٹر کے پاس جا سکتے ہیں پہلے سے پتا چلتا تھوڑا بہت اس حساب سے ایک ہی بات نکل کے آوے ہے کہ اس کے پیچھے گہرا سڑھی انتر ہے اور ترنت مکھے منتری جی کو اس پر اپنی صفائی دینے چاہیے اور اس کی سی بی آئی کی جانچ کے لیے سپاریس کرنی چاہیے اگر لیٹ ہوگے تو دبا دی جائیں گے پچھلے کتنے دنوں سے ایک بینے سے جس جس نتاؤں سے اس کی بات ہوئی ہے اس کی کول ڈیٹیل کو اپن کیا جائے جو بھی کسی کے ساتھ اس نے چیٹ کری ہے وہ چیٹ کو اپن کیا جائے اس سے بھی بہت بڑا پردہ فاس ہو سکتا ہے ہمارے کو ستروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ کافی کافی ہم نے ستروں کی ہم سے پتا چلا ہے کہ کافی بڑے بڑے نیتاؤں سے اس نے چیٹ سے بات کری ہے اس نے فون پہ بات کری ہے تو کم سے کم ان کا ریکارڈ جو ہے وہ جنتا کے سامنے اپن کیا جائے نہیں تو اس پرکار تو یہ تو ہوئی بن جائے گا اندھا پیسے کتا کھائے یا تو انگریجو جیسا راج ہو جائے گا اس دیش میں سوطن ترتا کیسے رہے گی یہاں ہم جو کہن لگ رہے ہیں آج پا نے تری سونا لی فوگاٹ کی مریشے مہی موت کی سی بی آئی جانچ کروائے جائے اس سے پہلے بھی کہیں گھٹنا ہوئی ہے شری دیوی جی ایک ویدیسی ہوتل میں صندوق مرتی اس کی ہوئی اور آج تک اوپردہ ڈال دیا گیا اور بات کو رفا تفا کر دیا گیا چاہے آپ فیجا کا معاملہ اٹھا لے اس کی بھی موت ہوئی تھی صندوق پرستیتیوں میں آج تک اس کی جانچ میں کیا لگڑیا میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سرکار سے پورا اریانہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ جانچ سے کیوں بھاگتے ہو آپ جانچ کیوں نہیں کرواتے دودھ کا دودھر پانی کا پانی ہو جائے گا اسی لیے ایک بار پھر ہم دباؤ دے کے پورے اریانہ کی جنتہ کی آواز بڑھن کے میں پردیس کے مکھے منتری اور دیس کے گرہ منتری سے میں مانگ کرتا ہوں کہ سونا لی پھوگاٹ کی جو آجسہ ہوا اس کے ساتھ اس کی سی بی آئی جانچ ہونے چاہیے تاکہ پردیس کی جنتہ کو وشواس ہو سکے ایک بار پھر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ ایک تاڑیس سال کی عمر میں سونا لی جی آپ کے بیچ نہیں رہی براہ دکھ بھی ہے میں جو جارو نیتہ بھی تھی اور ٹک ٹک سٹار بھی تھی اس کی موت جو ہے وہ رہشیہ میں تو تھی تھی کیونکہ اس نے کے پیج اگر اٹھا کے دیکھو گے آپ اس کا ٹویٹر اینڈل اٹھا کے دیکھو گے اس پہ جو باتیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں وہ بات سمجھنے کی ہے صرف آپ نظر مارو اس کے ٹویٹر اینڈل پر آپ نظر مارو اس کے پیج بجو ہم نے نظر ماری ہے ایک لاسٹ میں میں بتاؤں گا اس نے لکھا تھا تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا نہیں میں گرہ تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے تو اکیلا ابھی میرا سفر راستہ روکا تو کافیلا بن کر کھڑا ہو جاؤں گا کیا مطلب ہے کون گرا رہا تھا اس کو کون اس کے پچھے لگیا ہوا تھا اور پھر کہتی ہے کہ کافیلا بن کر کھڑا ہو جاؤں گا گرانا مطلب مارنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہنا کئی دمکیاں مل رہی تھی اور دمکیاں صرف اور صرف میرے حساب سے جا تک میں سوچتا ہوں بڑے نتاؤں کی طرف سے ہو سکتا ہے بڑے بڑے سیاسی کھیل جو کھیلے گئے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اسی لیے ہم جانچ کی مان کرتے ہیں ستروں کے حوالے سے ہم ابھی نام کا خلاصہ نہیں کریں گے لیکن ثبوت کے ساتھ ہم بڑے بڑے لوگوں کو ایکسپوج بھی کریں گے اگر اس کی جانچ نہیں کروائی تو ایک ایک نتہ کا نام بھی رکھیں گے کہ ان نتاؤں کے راج سونا لی جی نے دبا رکھے تھے اور ان راج کھولنے کی دمکی وہ دیری تھی اور ان چناؤ شرپے تھا ہو سکتا ہے کوئی بڑا کھیلا ان کے ساتھ کھیلا گیا ہو اور وہ اپنا جیون چھوڑ کے چلے گی آج میرا دکھ جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ ہے جس بچے کے ماں اور باپ چلے جائیں اس کے بیٹے کے ساتھ ہے وہ بچے جو ہیں بڑے دکھی ہوتے ہیں دیکھو بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ ان بچوں کو آپ سکتی دیں ان بچوں کے کو کو آپ ایک ماں اور باپ کا پیار دیں میں تو پوری جنتہ سے یہ پراتھنا کرتا ہوں جی سوال اکھلیل سرگ انسٹاگرام پہ سولہ دھنٹے پہلے سونالی فغار نے ایک پوست ڈالے تھی جس میں اس نے جو ہے یہ کہا تھا ایک گانہ اس میں لگائے ہوئے کہ پراتھنا پل کا نحمان ابھی دیکھو یہ میرے پاس ہے دیکھو یہ دیکھو یہ اور دیکھ لو دیکھو دیکھو اس نے کہی ہے ایک بات دیکھو شرم چودہ پندرہ گھلٹے پہلے چودہ پندرہ گھلٹے پہلے اس نے چگ آرام پر یہ ایک ویڈیو لگایا اپنی فوٹو کے ساتھ ہے ایک گانہ ڈالیا اس گانے میں لکھ رہا ہے کہ پل توپل کے مہمان ہیں پل دو پل کا اس کا مطلب اس کو اندیسہ ہو گیا تھا کہ تمہاری موت ہو سکتی کیا آٹھ پھیلوارے کو اندیسہ ہوا ہے کبھی کہیں نہ کہیں اس کی ساری باتوں سے یہ کلیر ہے بالکل سو کا سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدھسہ نہیں وہ ایک اتیا ہے اور ابھی تک جن لوگ بڑے لوگوں کی اس پرکار اتیا ہوئی ہے ان کو دبا دیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کو بھی اس پرکار نہیں دبایا جائے اس کی جانچ کروائی جائے اور جانچ میں جس نتہ کا یا کسی بڑے آدمی کا نام آئے اس کو سلاکھوں کے جیڑ کے پچھے جانا چاہیے اور اس کی سجا ہونے چاہیے اسی بات کی ہم مان کرتے ہیں سرکار سے بار بار مان کرتے رہیں گے اور بعد میں اگر یہ ایسا نہیں کریا تو ہم ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر بڑے بڑے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے آئیں گے